اچھا انجیل صاحب آپ کے جو علم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاروں آئمہ سے زیادہ ہے اور آپ نے پھر اس پورے دین کو اس پورے پاکستان کو دنیا بھر کو سمجھانے کا سکھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے چونکہ خود کو آپ امام خمینی بھی کہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ یہ خوش فہمی ہے آپ کی آپ کا زوم ہے یا دلری ہے آپ کی نہیں امام خمینی میں کوئی نہیں کہتا امام خمینی تو بہت بڑی پرسنائلٹی ہے امام جو میرے نام کے ایکویلنٹ ایک ایبرویشن کے طور پر یوز کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ ای 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 انجینئر محمد علی مرزا اگر امام خمینی والا امام یہ استعمال کرتے یا امام ابن تیمیہ والا یا امام آمزہ بریلوی والا یا امام ابو حنیفہ والا تو وہ آئی سے لکھا جاتا ہے دنیا میں اور شکر ہے کہ میرے نام کے سٹارڈ میں جو انجینئر ہے وہ انجینئر کے سپیلنگ میں آئی سے سٹارڈ نہیں ہوتے ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو توریہ کر رہا ہے اللہ نے مجھے الحمدللہ اس حوالے سے محفوظ رکھا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے باقی جو چار آئیمہ ہیں وہ تو ہمارے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے ہم تو خود ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں شاہ بلاللہ دلوی نے حجت اللہ البالغہ میں چاروں آئیمہ کے اقوال نکل کی ہیں امام انیفہ امام شافعی امام ارحمبل امام مالک یونینمسلی سارے اگریڈ ہیں کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اس پہ تم نے نہیں چلنا تم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے کیونکہ ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا نالج پہنچا اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک بات کی صحابہ اکرام تک بھی بعض اوقات ایسی احادیث نہیں پہنچی ہوتی تھی جو دوسرے صحاب نے سنی ہوئی ہوتی تھی مثلا حضرت ابو حریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے نبیل اسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ تیس سال تک وہ یہ فتوہ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جنبی ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ غسل نہ اتار لے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مروان مدینہ کا گورنر بنا تو اس نے چند لوگوں کو امہ عائشہ کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کے جب سیدہ عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو حریرہ کے اوپر نبیل اسلام جنبی ہوتے تھے احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے یہ انہوں نے جملہ نہیں بولا ایک ہیا کا پردہ رکھتے ہیں صرف کہا کہ احتلام کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے تو نبیل اسلام روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اب یہ بات حضرت ابو حریرہ تک جب پہنچی تو انہوں نے خموشی اختیار کر لی انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ میرا فتوہ تھا مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا اگر حضرت ابو حریرہ جو سب زیادہ احادیث کے راوی ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گی تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اماموں نے ہمیں خود کہا کہ ہمارے بات کی دلیل میں قرآن و سنت اگر آپ کو نہیں ملتا آپ ہمارے فتوے کو چھوڑ دیں امام مالک اکول شاہ بلاللہ نے اس میں نکل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحبِ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری بات مولا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یہی الزام لگایا ان کے ہم اثر علماء نے اور بعد میں جو آنے والے علماء ہیں کہ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اختلافی موضوعات کو چھیڑ کے ایڈ پہ کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں مولا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ آئمہ اے سنت کی رائے نکل کرتے ہیں چاروں آئمہ کی اور اس کے علاوہ بھی جو آئمہ ہے یہ چار تو مشہور ہوگے نا ظاہر ہے کہ ان کو ایک زیادہ فالوئنگ مل گی ادرائیس ان سے بڑے بڑے آئمہ ہیں جن کی رائے موجود ہیں جن کو یہ لوگ فالو کرتے رہے ہیں حسن بصری سفیان سہوری بڑے بڑے آئمہ وہ سب کی رائے لکھتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں فلاں امام کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے اچھا یہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے جو ان سے بہتر ہے وہ کہتے تھے ان میں سے کس کی رائے بہتر ہے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ مودودی صاحب کا کوئی ایک مسئلہ بتائیں جس میں انہوں نے سلف سے بڑے لیول کے اوپر اختلاف کر دیا ہو وہ کسی نہ کسی جگہ کسی امام کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس امام کی رائے اس معاملے میں درست ہے ہاں وہ اس کنزرویٹیو سوچ میں نہیں رہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو پوری زندگی ہنفی کہتے رہے لیکن فقہ ہنفی کا چھوڑا کچھ نہیں انہوں نے جہاں جہاں فقہ ہنفی میں خرابیہ تھی ہاں وہ بس اینڈلنگ امام انیفہ سے ہوئی بدنیتی کی وجہ سے نہیں لیمٹیڈ نالج کی وجہ سے اور یہ کوئی تحقیل نہیں ہے ان کی اگر عزت ابو رہرہ کو لیمٹیڈ نالج کی وجہ سے ایک غلط فتوے سے رجوع کرنا پڑا تو امام انیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو انہوں نے وہ ہائیلائٹ کی کہ یہاں پہ ان سے ہی مس ہنڈنگ ہوئی ہے یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے مثلا جرابوں پہ جو مسہ کا ایشو ہے اس پہ جس طریقے سے مہدودی صاحب نے ڈسکشن کی ہے تو فقہ انفی تو پوری اس کے پر کھڑی بھی ہے کہ یہ چمڑے کے موزے اگر نہ ہو اور وہ بھی شرائط رکھتے ہیں اتنے کلومیٹر تک چلیں اور یہ 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 مہدودی صاحب نے بالکل موتیوں کی طرح اس بات کو بیان کیا ہے اور بتایا کہ بھئی شریعت آپ کو کسی تقلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ آپ ایک نمبر بڑا بوٹ لیں چمڑے کے موزے پہننے کے لیے شریعت تو آپ کو ایک آسانی دینا چاہتی تھی کہ سردیوں میں ایک بار آپ وضو کر کے پہن لیں اور پانچ نمازوں تک آپ مسا کر لیں اور مسافر ہیں تو پندرہ نمازوں تک اس میں شریعت نے کہیں آپ کو یہ پبندنی کیا ہوا کہ چمڑے کی ہوں فلاں کی ہوں پھر انہوں نے بتایا کہ جورب والی حدیثیں الادہ سے ہیں اور خفائن والی حدیثیں الادہ سے ہیں خفائن کہتے ہیں چمڑوں کے موزے اور جورب تو لفظی عربی کا ہے جوراب کو کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکیشن کیا تو اللہ کا شکر ہے مہدودی صاحب نے جو کچھ کیا وہ علمی دلائل کی روشن میں کیا اور ہم اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بھی جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ہم آئمہ کی جو رائے ہے اگر پرانے مسائل پر ڈسکیشن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ امام حق پر مبنی تھا مثلا امام کے پیچھے فاتحہ کا جو مسئلہ ہے اس میں میں امام مالک کی رائے کو قرآن و سنت میں فٹن سمجھتا ہوں ایز کمپیر ٹو امام حنیفہ امام شافعی آمل بننبل اور امام بخاری کی رائے کے امام مالک کا یہ موقف ہے اور احادیث سے سپورٹیو ہے میں نے اس کی دلائل میں احادیث پیش کی ہیں کہ جہری نمازوں میں آپ کا سن لینا کافی ہے امام اگر سکتے کرے تو آپ ضرور فاتحہ پڑھ لیں ادر بائی سن لینا کافی ہے اور جو سرن رکھتے ہیں زہر کی چار اصر کی چار عشاء کی آخری دو اور مغرب کی آخری ایک اس میں آپ پڑھیں گے بیچے خموش کھڑے نہیں ہوں گے اب امام انیفہ ایک اکسٹریم پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ خموش ہی رہیں گے اور آج کے ہنفی یعنی دکانوں کا حساب کریں گے ظاہرہ خموش رہیں گے تو قیام میں کیا کریں گے ذہن تو سوچتا ہے اور دوسری طرف امام شافعی ہیں عام امیر حنبل ہے اور امام بخاری وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھنے ہی پڑھنا ہے اور اس کے لئے امام سکتے کریں لیکن آج کل امام تو سکتے نہیں کرتے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بہتر رائے ہیں وہ بیان کرتے ہیں باقی مجورٹی جو مسائل ہیں وہ تو آج کے ہیں بھائی یہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ سپیکر میں نماز پڑھانا انتقال خون کا مسئلہ آزا کی پیونکاری کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات اب یہ تو امام علیفہ کو نہیں پتا کہ ایسی جگہ بھی ہیں تو یہ مسائلہ آج کے دور کے لوگ بتائیں گے تو اجتحاد کا دروازہ قیامت تک کھل ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ فکس نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل کلیر کٹ